اور اس سال سرکار گیہو خرید کی شروعات ہو گئی ہے نیونتم سمرتھن مولے یعنی کی ایم ایس پی پر گیہو خرید کے لیے شاسن و پرشاسن نے کمر کسلی ہے بریلی منڈل میں ایم ایس پی پر گیہو خریدنے کے لیے منڈل کے بارہ زلو میں پانسو چھیاسی سرکاری کیندر کیندر بنائے گئے ہیں جن پر تمام ویوستائیں کی گئی ہیں جس سے کسانوں کو کوئی دکت نہ ہو بریلی منڈل میں اس بار آٹھ لاکھ ستر ہزار میٹرک ٹن گیہو خرید کا لکشے رکھا گیا ہے اس ورش انتراشتری گھٹناوں کی وجہ سے خلے بازار میں گیہو کا ریٹ اچھا ہے جو کی سرکاری مولے دوہزار پندرہ روپے کوئنٹل سے ادھک ہے ایسے میں پرشاسن کے سامنے گیہو خرید کا لکشے پورا کرنے کی بڑی چنواتی ہے گیہو خرید کو لے کر بریلی منڈل کی آر ایف سی جوگیندر سنگھ سے خاص بیپچیت کی سہارا سمیں سموہ داتا کمار بنائے نے ربی کی سیجن میں گیہو کی خرید شروع ہو چکی ہے اور پوری طریقے سے ساسن و پرساسن تیار ہے کہ اس بار ادھک سیدھے خرید ہو اور کسانوں کو ایم ایس پی کے حساب سے ان کو بھوکتان کیا جا سکے بریلی منڈل میں بھی خریب کی پوری تیاریہ کرنے کے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بریلی منڈل کے آر ایف سی جوگیندر سنگھ صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے کی تیاریہ کی گئی ہیں سر کیوں خرید بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے کسی بھی سرکار کے لیے اور پرشاسن کے لیے آپ آر ایف سی ہیں بریلی منڈل کے کس طریقے کی تیاریہ کی گئی ہیں گیہو خرید کے لیے اس بار بریلی منڈل میں چار جنپد آتے ہیں پیلی بھی سانجاپور بنائیو بریلی جو ہم کو اس سال کا جو ٹارگیٹ ملا ہے آٹھ لاک سہتاریس ہی جار ایم ٹیٹن ہم کو ٹارگیٹ ملا ہے گیہو خرید کا جس کا جو ریٹ ہے سرکاری کے اندروں پر دوہزار پندرہ روپے کسان کو ملے گا اور جو پیمنٹ ہے کسان کے ڈائرٹ خاتے میں جائے گا کسان آن لائن اپنا ریجیسٹریشن کرا سکتا ہے سو کنٹل سے نیچے والے کسانوں کی ستیہپن کی چھوٹ رہے گی اس سے اوپر کسان کا جو کونٹیٹری بیٹھ تھا وہ اس کا ستیہپن رہے گا ہمارے جو منڈل میں لگ بگ پانسو چھاسی کیندر کھل لے ہیں آج ہم لوگ جب بات کر رہے ہیں پانسے چھے اپریل تک ہمارے پانسو تیتالیس کیندر سو چار روپ سے کھل چکے ہیں جس پر پانی کی ویوستہ ہے جس پر بیٹنے کی ویوستہ ہے چھائے ہیں دوسرا ہماری جو مسین ہے ایپاپ مسین کے مادیم سے ہی خرید ہو پائے گی مان لیجیسے جیسے کہ کسان نے کوئی رام نواس نام کا کوئی کسان ہے اس کا جو آدھار کارڈ ہے اور جو اس کا بینک اکاؤنٹ اس سے لنک ہے اسی کے نام پر اگر جب وہ آئے گا تو ایپاپ مسین اس پر جب اپنا بائیو میٹرک جو آثنٹیفیکیشن ہوگا اس کا اسی کی کسان کی خرید ہوگی اس پرکار سے کوئی بھی جو بچولیوں کا انٹرونشن ہے وہ پونڈ روپ سے ویگت دو تین خریدوں سے آپ نے جیسے دیکھا ہوگا وہ لگوہ سماپت ہو چکا ہے ہمارے جو جلے میں مندل میں لگوہ پانسو چھاسی کے اندر سنچالیت ہونے ہیں پونڈ روپ سے ان کی بیوستہ ہے سو چارو روپ سے خرید چالو بھی ہو چکی ہے دیکھا گیا ہے کہ اس بار کچھ مارکیٹ میں ریٹ اچھا ملنا ہے کسان کے لیے تو کسان آپ کے ہاں سائد آنے میں تھوڑا ہچ کچھ آئے گے کیونکہ وہاں کیس پیمنٹ بھی ہوگا چیزیں ہوگی تو یہ بڑا چیلنج نہیں ہے آپ کے سامنے اس بار بلکل جیسا آپ نے بتایا ویگت برسوں میں یہ رہتا تھا کہ جو MSP جو پرائز رہتا تھا وہ ہے اوپر رہتا تھا اور مارکیٹ پرائز لگوہ دو سو دھائیسے روپے نیچے رہتا تھا اس بار کچھ انتراشتی ہے گھٹناوں کی وجہ سے مارکیٹ میں جو ریٹ ہے لگ بھگ ساڑھے اکیس سو سے لے کر ساڑھے بائیس سو تیس سو تک ہے وہ ہے ایک چیلنج رہے گا کی ہمارے کندروں پر کیسے کسان اپنا گےہوں بیچے گا لیکن جیسا کہ یہاں پر بہت بڑی مہترہ میں کسان گےہوں کی اپج کرتا ہے اور بریلی کی جو لوکیشن ہے وہ ہے دلی سے کافی دور ہے تو جو ٹرانسپورٹیشن کوشت لگتی ہے اس کے حساب سے جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ ایم ایس پی سے کچھ جیادہ انتر نہیں ہے اور ہمارے کئی کندروں پر خرید پر آرہم بھی ہو چکی ہے اور امید ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں ایک طریقہ کا جیسا کہ جو سرکاری جو خرید ہوتی ہے ایک مارکیٹ انٹرونشن ہے ہم لوگ ست پرتیسیت نہیں خرید سکتے لیکن جب پرائیز کیا کہتے ہیں مارکیٹ کے کم ہوتے ہیں اور ہم جب زیادہ پرائیز دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ ایک پرائیز کو کنٹرول کرتے ہیں اس بار کیونکہ مارکیٹ میں پرائیز زیادہ ہے گہوں کا کوششت ہماری یہی رہے گی جو ہم کو ٹارگیٹ ملا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کوڑ کر چکے ہیں کیونکہ ہم کو سپلائی بھی گہوں کی جو پیڈی ایس سسٹر میں اس کو دینا ہوتا ہے تو لاشٹ میں جانا چاہیں گے کس طریقے کا بھروسہ دلائیں گے آپ کسانوں کے لیے کہ آپ کے کے اندر پر آئے جس سے اس کو بہچک کسی پگر کسی دکت کے وہ اپنا گہوں ڈالے آرام سے پیمنٹ ہو اور کسی پرگار کی کوئی بچولیا گیری کو روکا جا سکے تو ایسا کیا بھروسہ دلائیں گے آپ کسانوں کے لیے دیکھئے سب سے بڑا جو بھروسہ ہوتا ہے کسان کا جو پیمنٹ ہے وہ تین دن کے اندر آ جاتا ہے مطلب کی جیسے ہی وہ جس دن وہ بیچ کر جاتا ہے اور اگر اس کا بیومیٹ جو اس کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ آدھار لنک ہے اور جو اس نے دیا ہے پنجی کرن کراتے سمیں تو اس کا ایک تو پیمنٹ بہت فاسٹ ہے گہوں کا جو پیمنٹ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر بچولیا کی جیسی بات کر رہے تھے جب ایپ آپ مسین کے مادم سے خرید ہوتی ہے اور وہ جو ایپ آپ مسین ہے وہ کیندر کے دو سو میٹر کی پردی میں ہی کام کرتی ہے اس مسین کو اگر آپ دو سو میٹر سے دور لے کے جائیں گے تو وہ نون فنکشنل ہو جاتی ہے تو اس پرکار بچولی آئے گا نہیں جس کسان نے پنجی کرن کر آیا ہے آدھار لنک پنجی کرن کر آیا ہے اس کو اپنا اونٹھا وہاں اس ایپ آپ مسین پر لگانا ہی ہوگا تو اس پرکار بچولیوں کا بھی کیا کہتے ہیں جو تنٹر ہے وہ ایک طریقے سے دھست ہو چکا ہے دوسرا جو ہمارا پیمنٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہے ڈائرٹ کھاتے میں پیمنٹ جائے گا اور اسی کھاتے میں پیمنٹ جائے گا جس میں اس کا آدھار اور پی ایف ایم ایس لنکڈ ہے تو اس پرکار سے ایک اچھا جو سرکار کی جو بیبستہ ہے چاہے وہ کینڈرو چاہے وہ اس کا پیمنٹ کی ہے وہ ایک سوچارو روپ سے بہتر خرید ہو پائے گی دیکھا آپ نے یہ تھے آر ایف سی جوگندر سنگھ جن کا صاف کہنا ہے کہ اس بار چیلنج بڑا ہے کیونکہ کیونکہ خرید کا لکش بڑا ہے مگر پھر بھی بیبستہیں بہت چاکچوبند کی گئی ہیں اور خرید پرارم بھی ہو گئی ہے اور جو جون کے مٹ تک چلے گی سارا سمیہ کے لئے بریلی سے کیمرویند حریش اندرہ